پاکستان کی سب سے بڑی ٹک ٹاک سٹار اور اداکارہ جنت مرزا سے ملنے فیصلہ بعد میں ان کے گھر پہنچے ان کے والد ہیس ایس پی مرزا انجم کمال نے استقبال کیا جنت مرزا ڈرائنگ روم میں منتظر تھی پاکستان کی سب سے بڑی ٹک ٹاک سٹار شمار کی جاتی ہیں وہ کیا خاص خوبی یا ہنر ہے جس نے آپ کو مقبولیت کے اس درجے تک پہنچا دیا اچھا ایسا ہے کہ شروع میں میں واش روم میں جاتی تھی اور میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ایکسپریشن سے نے ایکٹنگ کرنی اور اکثر میں اتنا ایکٹنگ میں کھو جاتی تھی کہ میں نے رونے لگ جانا اس ایکٹنگ میں وہاں سے شوق شروع ہوا پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا ایج کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد ٹک ٹاک آیا وہاں پہ میں نے ویسی ویڈیوز بنانا شروع کر دی اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اتنی پسند آنا شروع ہو گی کہ ایک دم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ فالوڈ ٹک ٹاکر ہوں ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہے اور وہ لوگوں کو پسند آیا تو سوشل میڈیا پر آپ کے ایک کروڑ چالیس لاکھ فالورز ہیں آپ روزانہ سوشل میڈیا کو کتنا وقت دیتی ہیں کیونکہ اتنے فالوورز ہیں تو ان کے ساتھ انٹریکشن میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ان سے بات چیت کرنا اور جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے فینس کو ٹائم دیتی ہوں ان سے ان کو ریپلائے کرتی ہوں اور کیونکہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے میں روز ویڈیوز بھی بناتی ہوں اور کم سے کم بھی میں دن کے چار پانچ کھنٹے اپنے فینس کو دیتی ہوں ایک گانے پر اداکاری کر چکی ہیں سید نور کی فلم تیرے باجرے دی راکھی میں فلم میں بھی آ رہی ہیں کیا فیصلہ کر چکی ہیں کہ فلم ہی دنیا میں قدم جمانے ہیں فیصلہ تو ابھی کچھ بھی نہیں لیا اور میں ویٹ کر رہی ہوں کہ فلم جب ریلیس ہوگی لوگوں کا کیا رییکشن آتا ہے کتنا پسند کرتے ہیں وہ اور اس کے بعد فیصلہ لوں گی کہ مجھے آگے کنٹینیو کرنا چاہیے کے نہیں لیکن میرا شوق ہے مجھے پسند ہے ایکٹنگ کرنا تو میرا اس طرف بھی دہان ہے کہ ہاں جنت تم نے کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور ان کو میں ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتی اس لئے میں کنٹینیو کروں گی اللہ نے بڑی خوبصورت شکل بھی عطا کی ہے بڑی بڑی آنکھیں موتی جیسے دانت خوبصورت ہونٹ اور یہ سنہری بال آپ کی خوبصورتی کا کتنا دخل ہے آپ کی مقبولیت میں اور ایکٹنگ کا کتنا خوبصورتی سے ہٹ کے جو میرا خیال ہے لوگوں کو ٹیلنٹ پسند آتے ہیں لوگوں کو ایکٹنگ پسند آتی ہے ورنہ خوبصورت تو بہت سے لوگ ہیں جس میں ٹیلنٹ ہوتے ہیں وہ ہی سامنے آتے ہیں اور خوبصورتی کا جہاں تک ہے میری ماما پتھان ہے اور جینس میں آپ کو پتے کہ ہوتے ہیں خوبصورتی ہوتی ہے جینس میں آجاتی ہے اسی طرح اس کا بھی بیچ میں ہاتھ ہے لیکن ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ پرائیورٹی پر رہتے ہیں والد پولیس افسر تعلق فیصلہ بات کے مضافاتی ایریا سے سوشل میڈیا اور شو بیز کی دنیا میں آنے پر وہ خالفت تو ہوئی ہوگی رکاوٹیں تو آئی ہوں گی بلکل ایسا ہے ہر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں آپ کو کہیں نہ کہیں ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑتے ہیں چاہے آپ پولیٹیشن ہیں چاہے آپ پولیس آفسر ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں وہاں بھی ٹیچرز کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا دیکھ کے چلنا پڑتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہونا تو آپ لوگوں کی مت سنو آپ کے جو دل میں ہیں آپ وہ کرو آپ کسی کے کہنے پر مت رکو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ اس کو شو کرو اور لوگوں کی پروان ہی کرنی چاہیے آپ کا تعلیمی کیریئر کہاں تک پہنچا آپ جاپان بھی گئیں اب آگے کیا پڑھنے کا ارادہ ہے ابھی میں نے تھرڈ سیمیسٹر اپنا کمپلیٹ کیا ہے مجھے فیشن کا شوق تھا شروع سے گلیمرز جو فینسی کپڑے ہوتے ہیں اور الگ الگ سٹائل کے یونیک وہ مجھے شوق تھا شروع سے اور ان سب کو دیکھتے دیکھتے میں نے فیشن ڈیزائننگ چوز کیا اور اس میں میں اب کپڑے بناتی ہوں تھرڈ سیمیسٹر میں ہوں اور انشاءاللہ ایک بڑی ڈیزائنر بھی بنوں گی پاکستان کی اور میں سب کے لئے بہت اچھے چھے ڈیزائنز بھی کروں گی اور جہاں تک جاپان کی بات ہے وہ ہم لوگ اپنی ویکیشنز کے لئے جاتے ہیں سمر ویکیشنز کے لئے اور واپس آ جاتے ہیں یہاں کے اپنی پر ہائی کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ میرے لئے میری ایڈیوکیشن وہ فرس پرائیورٹی پہ ہمیشہ سے رہی ہے سب سے پہلے ایڈیوکیشن اس کے بعد باقی چیز ہے عمر تو صرف اکیس سال ہے کیا سوشل میڈیا سے کمائی بھی کر رہی ہیں جے بالکل کمائی بھی ہوتی ہے اور اتنی ہوتی ہے کہ ارام سے آپ ویسے تو بی آنسٹ کمائی کا مجھے شوق کبھی بھی نہیں تھا مجھے بس یہ تھا کہ میرے میں ٹیلنٹ ہے میں اس کو شو کروں ٹک ٹاکنگ سے تو پیسے نہیں آتے نہیں بلکل آتے ہیں میں آپ سے سچی بات کروں گی ڈیفرنٹ برینڈز ہوتے ہیں جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور ان کی ہم پروموشن کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس پہ ان کے کپڑے پہن کے یا ان کی کوئی پروڈکٹ ہاتھ میں لے کہ جی آپ اس کو یوز کریں سہیے ہوتا ہے تو وہ ہمیں پے کرتے ہیں تمہیر ہو جکی ہے پہلے سے تھی ابھی بس یہ کہ انڈیپینڈنٹ ہو جو مجھے تین بیٹیوں سے نواز ہے اور سمٹائمز کہتے تھے کہ آپ کے بیٹا کوئی نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو مجھے ان بیٹیوں نے بیٹے کی کمی کبھی نہیں دی اور میں ان سے ساتھ بڑا فرینڈلی ہوں اور انہوں نے کبھی مجھے مایوس بھی نہیں کیا اور گرومنگ کے حوالے سے شروع سے سپورٹسمن چونکہ میں خود سپورٹسمن ہوں لون ٹینس کھیلتا ہوں اور ان بیٹیوں کو شروع سے سویمنگ کے پہلے میں نے کروایا تینوں سویمنگ چیمپین رہی اپنے ایج گروپس میں اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آگئی میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ ایک لیمٹ میں رہ کے چلنا چاہتی ہو تو اٹس ہوکے اس میں چلتی رہی تو کیا لیمٹس تیک ہیں آپ نے لیمٹس سر وہی ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی بات میں کہا بیٹا زندگی میں نہ ہوگی جس پہ میں لیٹ ڈاؤن ہوں کہ مجھے لوگ کہیں کہ یہ فلان کی بیٹی یہ کر رہی تو یہ خود اپنی لیمٹس انہوں نے خود ڈیوائز کرنی کہ کہاں تک رہنا ہے اور کیا کرنے اب یہ اپنے کیمرے میں اپنے کمرے میں بناتی ہیں ویڈیوز وہی چل رہی ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کبھی کوئی کانٹینٹس بھی ان کا میں نے کہا بڑا سوش سمجھ کے کانٹینٹس چوز کیا کرو کیونکہ سمجھ نہیں آتا کہ کب سمٹیم یہی ہے تو آپ کیا چاہیں گے کہ مستقبل میں یہ کیا کریں مستقبل میں دیسین ان کے اپنے ہوں گے اچھا برا سمجھانا میری ذمہ داری ہے ابھی ان کا جاپان جو ہے یہ مان نہیں رہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو جاپان میں میں داخلے گرہ کروا دوں تاکہ اپنی ہائر سٹیڈیز وہاں سے مکمل کریں اور اس کے بعد ان کے رشتے بھی آئے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر وہ کل انلاس جیسے بہتر سمجھتے ہیں اس حساب سے لے کے چلیں گے ان لوگوں نے شادیاں جلدی کر دیں گے ان کی یا شادیاں جی ابھی پہلے یہ پیرو پہ کھڑی ہو جائیں جو میری خواہش ہے کہ اپنی اس ایجوکیشن ایٹلیز کمپلیٹ کر لیں جنت تو جنت ہے بہت اچھی بیٹی ہے میری اور برے ساتھ سارے کام ویرا بھی کرواتی ہے پڑھائی میں کیسی تھی پڑھائی میں یہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ تینوں بیٹی ہیں تینوں بہت اچھی ہیں پڑھائی میں شروع سے بڑی بیٹی تو پوزیشن لیتی تھی یہ بھی ماشاءاللہ لیتی رہی ہے آپ نے انہیں ماشاءاللہ اتنا کانفیدنس کیسے دیا کہ یہ ساری دنیا سے کمپیٹ کر رہی ہیں میں نے انہیں اتنا دیا ان کے پاپا نے زیادہ دیا میں تو میں تو ڈانڈتی ہوں نے ہر بات پہ تو پاپا نہیں ڈانڈنے دیتے جو یہ کر رہی ہیں وہ سید سیار ہو کر گھر سے روانہ ہوئی گاڑی خود ڈرائیو کرتی ہیں کامپنٹ کالی یونیورسٹی فیصلہ باد کے سب کیمپس انسیٹیوٹ آف آرٹ اور ڈیزائن پہنچے وہ یہاں سے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وجات علی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہماری یونیورسٹی میں بھی اس طرح کی بہت ساری سوسائٹیز ہیں جس میں اس طرح کے ہیرے ہم لوگوں کو ملتے ہیں ان میں سے جنت مرزا ایک ہے جنت مرزا جب آئی تھی اس کالیج میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹک ٹاک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آئی اس ڈپارٹمنٹ میں تو ایک بچوں کا شور سا ہوا کہ کوئی جنت مرزا ہے تو میں نے پوچھا بچوں سے کہ کون ہے جنت مرزا تو کہتے ہیں یہ ہے تو خیر مجھے اس کے بارے میں زیادہ انڈسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن یہ ایک اپنی اس فیلڈ کے علاوہ ایک بڑی اچھی سٹوڈنٹ تھی اور بڑا اچھا کام تھا ایڈوکیشن سیکٹر ایک علیدہ اور اس کا جو سوشل میڈیا کا کام وہ ایک علیدہ لیکن کبھی آپس میں وہ مکس نہیں ہوا مدھر یہ ایڈسٹینڈنٹ بھی اپنی رسپونسیبیلٹیز اسی طرح سے پوری کرتی ہے جس طرح سے یہ کام کر رہی ہے سٹیچنگ روم کا دارہ کیا شلوار کمیز میں بلبوس دو سیکیورٹی گارڈ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں لالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کون سا ہیرو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے بالی ووڈ میں مجھے شاروک خان میرا بہت فیفرٹ ہے میں بچپن سن کی موویز دیکھتی ہوں اور ابھی بھی ان کی کوئی مووی ہے تو سب سے پہلے ٹکٹ میں لیتی ہوں کہ میں جا رہی ہوں سنیما اور لالی ووڈ میں مجھے فواد خان اور ہمائیوں سید بہت پسند ہیں ہمائیوں سید کے سارے ڈراماز بہت لیول کی ہوتے ہیں بہت اس نے خوبصورت ایکٹنگ کی ہوتی ہے اور فواد خان دکھنے میں بھی خوبصورت اور اس کی ایکٹنگ بھی خوبصورت ہے کیا شادی والدین کی مرضی سے کریں گی یا لف میرے جی میرے لیے میرے والدین کی مرضی سب سے زیادہ ضروری ہے اگر مجھے ایک لف میریج بھی کرنی ہے تو اس کے لیے میں اپنے پیرنٹس کو دکھاؤں گی اگر انہیں پسند آتا ہے تو میں ہاں کروں گی اگر انہیں نہیں پسند آتا ہے وہ نہیں چاہتے کیونکہ ماں باپ ہمیشہ سب نی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں تو اگر انہیں نہیں صحیح لگے گا تو میں نہیں کروں گی لیکن ہاں جو میرے پیرنٹس ہیں وہ سنتے ہیں اور انہیں صحیح اور غلط میں فرق پتا ہے تو جیسے وہ کہیں گے بالکل ویسے ہو اپنے کپڑوں کی ورکشاہ پائیں اپنے دفتر پانچی یہ یونویا میں نے برینڈ ابھی ہم لوگوں نے تینوں بہنوں نے ملکے اس کو لانچ کیا ہے اور بہت اچھا رسپونس آرہ ہے بہت ایکسکلوسف لوگوں کے لیے ہے جو آپ کہلنے ٹاپ فینس ہمارے ہوتے ہیں اور وہ ابھی ہم کوئی آرٹیکل اپنا لانچ کرتے ہیں تو وہ اگلے پانچ منٹ میں سارا سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ بتائیں اسامہ کیسا جا رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا رسپونس ہے اور یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ایک پریشر تھا لانچنگ سے پہلے بھی چونکہ ماشاءاللہ اتنی فین فالنگ ہے تینوں بہنوں کی ہمارے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا کہ ہم اس کو کب لانچ کرتے ہیں ہم نے منیموم ٹائم میں اپنی انانسمنٹ کے بعد اس کو لانچ ہیا اور اس کا ماشاءاللہ سے اتنا اچھا رسپونس آئے کہ ہر آرٹیکل ہمارا آؤٹ آف شاک ہو رہا ہے سٹارٹنگ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفکلٹیز ہر ایک برینڈ لانچنگ میں ہوتی ہیں تو ہمیں جو سب سے بڑی ڈیفکلٹی فیس کرنی پڑو یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ریسورسی سے وہ لیمیٹڈ تھے اور ہمارے بائرز یا ہمارے جو فینس تھے وہ بہت زیادہ تھے سو ہم نے شارٹ ٹائم میں ایک ایکسکلوسیو رینڈ سٹارٹ میں انٹرڈیوز کروائی اور جس کے اندر ہمارے پاس لیمیٹڈ نمبر آف شورس سے ہر آرٹیکل گئے اور الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس ہمیں ملا اور ہم نے ویدن ڈیز جو ہے سٹارٹ ہے اس کو سیل کیا آپ کے کروڑوں پرستار ہیں فلمی دنیا میں آپ کس کی پرستار ہیں میں بہت سے لوگوں پسند کرتی ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پاکستانی انڈسٹری میں جو ایکٹرز اور ایکٹرسیز ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی ڈراماز ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے پاکستانی ایکٹرز کے فینز ہیں فالوورز ہیں جو میری فیورٹ ایکٹرسیز ہیں وہ دو ہیں ماہرہ خان سبا کمر زمان وہ دونوں میری فیورٹ اس لیے ہیں کہ اگر آپ کبھی ان کا شورٹ کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی رولا دیں گی یعنی ان کی ایکٹنگ میں اتنا وہ اتنی زبردست ایکٹنگ کرتی ہے حسن خوبصورتی کے اعتبار سے آپ بڑی آئیڈیل ہیں آپ کا آئیڈیل کون ہے مردوں میں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے تو وہ سنسیر بہت ہو کیرنگ بہت ہو اور خوبصورتی میرے لیے میٹر نہیں کرتی شکل صورت میرے لیے میٹر نہیں کرتی صیرت میٹر کرتی ہے کہ وہ دل سے کیسا ہے وہ دل سے کیرنگ ہے کتنا میرے ساتھ لویل ہے وہ میٹر کرتی کیا شکل و صورت پر بالکل نہیں جائیں گی مجھے نہیں لگتا کہ شکلوں سے آپ کو کوئی دل کا حال کسی کا پتا جدت ہے بالی ووڈ میں مارڈلز اور سٹارز کروڑوں روپے کماتی ہیں پاکستان میں اس اعتبار سے بہت کم پیسے ملتے ہیں کبھی جی چاہا کہ بالی ووڈ جا کر ایکٹک کرے نہیں کبھی دل نہیں کیا کہ میں اپنے ملک سے اپنے پاکستان سے دور جا کے کام کروں نہ میں کرنا پسند کروں گی آفرز آئی ہیں بالی ووڈ سے میرے کافی سارے فرنڈز ہیں جن سے میری باتچیت ہوتی ہے وہاں بولی ووڈ کے ایکٹرز ہیں بہت سے ہیں جیسے کہ فیسو مسٹر فیسو کافی وہ بیگ فلم کر رہا ہے میرے خیال سے وہ اس وقت ٹاپ پے سوشل میڈیا انسٹرگرام پے ٹاپ پے ہے اس طرح اور بہت سے ہیں جو فلم کر رہے ہیں بولی ووڈ میں کام کر رہے ہیں ان سب سے دوستی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملکاؤ آپ کو بہت اچھے سے welکم کریں گے کام کرو لیکن میں نے کبھی بھی اس طرف اپنا دیہان نہیں کیا کہ میں پاکستان کو چھوڑ کے جب پاکستان میں اتنا کام ہے تو کیوں میں کہیں اور جا کے کام کروں میں پاکستان کے لئے کام کرنا پسند کروں لیکن پاکستان میں پیسے کم ملتے ہیں نہیں پیسے کم نہیں ملتے میرا یہ ماننا ہے کہ پہلی بات کے پیسے بھی پیسے بھی میٹر نہیں کرنے چاہیے آپ کے لئے کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ اپنے ملک کے لئے کام کر رہے ہو آپ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہو باقی دنیا میں کام کر کے تو پیسے چاہے کم مل رہے ہیں زیادہ مل رہے ہیں آپ اپنا کام اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور پیسے میٹر نہیں کرنے چاہیے دو سو چوہتر سرحالہ گاؤں میں بساکی تیوار میں شرکت کرنے پہنچے ڈھول کی تھاپ پر پرتپاک استقبال کیا گیا گندم کی کٹائی کر کے بساکی کا افتتا کیا والد کے دوست خالد محمود جٹ کے ڈیرے پر آئیں گندم کی کٹائی کے تہوار کو بساکی کہتے ہیں آج آپ نے بھی گندم کی کٹائی کی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو موسمی تہوار ہیں ان میں کتنی رچی بسی ہیں جیسے عید ہے شب برات ہے اور دوسرے تہوار ہیں جی بالکل جیسے آپ کو پتے کہ گندم کی کٹائی گندم ہمارا رزق ہے اور مجھے یہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہم اس کا افتتا کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا افتتا کریں اور مجھے اپنے پنجاب سے یہاں کے کلچر سے کتنا بہت محبت ہے تو میں نے فوراں سے کہا میں آ رہی ہوں میں افتتا کروں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ میری آنکھوں کے سامنے اس کی کٹائی شروع کیجئے گا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی میں نے کٹائی شروع کی ہے افتتا کیا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے یہاں بڑا رومان پرور ماحول ہے پھول ہیں سبزہ ہے خوبصورت لمبے لمبے درخت ہیں ایسی فضاء میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے رومانس کی بات کرے تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا مجھے کیونکہ نیچرل جو ہمارا انوارمنٹ ہے اس سے بہت محبت ہے سر سبزہ گرین ری مجھے وہاں جا کے خوشی ایک سکون ملتا ہے تو اگر اس محول میں کوئی مجھے دعوت دے رہا ہے تو میں خوشی سے اس کو ایکسپٹ کروں گی کیونکہ یہ محول وہ ہے جس کو میں پسند کرتی ہوں اور آپ کو پتے کہ اگر کہیں پہ کوئی انسان ہے جس کی پسند آپ سے فیملیر ہو تو آپ پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے آگے چل سکتے ہیں شیر و شائری اور موسیقی کتنی پسند ہے کون سا گلوکار اچھا لگتا ہے مجھے مرزا گالی بہت پسند ہے شروع سے ان کے بارے میں پڑھتے آرہے ہیں ان کی شائری اپنا ہماری اردو کی بک میں تھی اور ان کے شائری پڑھنے کے بعد سے اس بک سے ہٹھ کے میں انٹرنیٹ پہ جا کے اور بھی پڑھتی تھی مجھے ان کا بہت خوبصورت الفاظوں سے وہ شائری کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سنگر آپ نے بات کی مجھے راہت فتہلی خان بہت پسند ہے ان کی آواز بہت خوبصورت ہے وہ بولی وڈ میں کام کرتے ہیں یہاں پاکستان میں بھی کام کرتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا انہیں ان کی آواز میں ایک الگ ہی خوبصورتی ہے مرزا فارم ہاؤس پہنچے ڈریس تبدیل کر کے آئی گھڑ سواری کا شوق ہے پڑی مہارت کے ساتھ گھڑ سواری کی موسیقی اید کی خوشی میں اپنی فرائمز کزنز اور فیملی کو مدھو کیا اب تک کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہیں اور سب سے زیادہ رسپانس کس پر آیا تھا اب تک گنتی کی جائے تو گن نہیں سکتے کاؤنٹلیس ہیں تھاوزنڈ پلس ہوں گی کیونکہ دو سال سے بنا رہی ہوں تو اب تک ایک ہزار ویڈیوز تو اپلوڈ ہو چکی ہیں اور جو لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جو میری موسٹ لائکڈ ویڈیو ہے وہ ہے ہم تینوں بہنوں کے ایک ساتھ ہم ایک ولیمے کی فنکشن کے لیے تیار ہیں کاؤن کی شادی ہے اور وہ بیسی رینڈم سی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس پر 3 ملین لائکس آئے ہیں اور تقریباً 30 ملین بیوز ٹک ٹاکرز جہاں بہت مقبول ہیں وہاں ان پر تنقید بھی بہت ہوتی ہے کئی لوگ جانے گوا بیٹھے ہیں اور کئی لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹک ٹک کے الگ سے ایس او پیز ہیں جس میں آپ ایک گن بھی نہیں دکھا سکتے جیسے پیسٹل ہوتی ہے بچوں کیا کھلونا اگر آپ وہ بھی راتے ہو تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کار ٹک ٹک میں اکثر جو ہم گن بناتے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو یہ جو اپنی جان کا چلے جانا ٹرین کے نیچے آکے کوئی بندہ مر گیا یہ سب جھوٹ ہے ٹک ٹک بنانے سے اگر اپلوڈ کر ہی نہیں سکتا گر اس میں کوئی ایسی چیز ہے یہ ٹک ٹک کی کچھ لوگ تنکید کرتے ہیں کہ ٹک ٹک صرف دکھاوے اور شوبازی کا نام ہے اس میں کوئی اور کوئی گہری چیز تو ہوتی نہیں ہے کیا واقعی ایسا ہے ہر پلیٹ فارم پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نیگٹیو بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں چاہے وہ آپ پولیٹکس میں آجیں چاہے آپ انڈسٹری میں آجائیں ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک پلیٹ فارم کو لے کے اس کو برا کہنے لگ گئے ہو تو یہ میں اس پہ بہت میں نہیں مانتی اس چیز کو اگر آپ ٹک ٹک کھل کے دیکھیں گے وہاں میسیجز بھی ہوتے ہیں وہاں قرآن پاک کی آیاد بھی ہوتی ہیں وہاں پہ حدیث پہ بھی ویڈیوز بنتی ہیں ہر طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں اگر آپ کسی کو دیکھ کے باقی سب کو جج کر رہے ہو کسی ایک کی خاطر تو وہ سئی نہیں ہے پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں کئی دفعہ ٹک ٹاک پر پابندی لگ جاتی ہے آپ کی تو ساری محنتی زائے ہو جائے گی بلکل میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ پورا ایک پلیٹ فارم بن کر رہے ہو جہاں پہ ہر بندہ اپنا کے ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پلیٹ فارم کی وجہ سے اس ایپ کی وجہ سے کتنے لوگ اپنی ارننگ کر رہے ہیں کتنا کمار رہے ہیں تو یہ اگر بین ہوتی ہے تو ان سب کی ارننگ بھی بند ہو جاتی ہے کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں سیپ سے کتنا لوگ اسے کھا پی رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ فار ایک زمپل ایک روڈ ہے وہاں پہ ہر طرح کی ٹریک ہے وہاں بائکس پی ہیں وہاں گاڑیاں ہر طرح کی ٹریک ہوتی ہے اب ایکسیدنٹ اکھوتا ہے تو آپ اس ایکسیدنٹ کی وجہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کیوں ہوا بریک فیل ہو گئی یا کس کی گلتی تھی آپ یہ نہیں آپ ٹریک نہیں بند کر دیتے آپ روڈز نہیں بند کر دیتے کہ یہاں گاڑی نہ چلو یہاں تو ایکسیدنٹ ہے آپ اس کے ایسو پیز بنائیں اور سٹرکٹ کریں اور اس طرح سے کبھی آپ دیکھیں گے کہ کبھی کوئی اسی بات نظر منی آئے گی ٹک ٹاکرز جو ہیں ان میں بھی سکینڈلز کا بڑا رو جاہاں ہے کبھی کسی کی تصاویر لیک ہو جاتی ہیں تو کبھی کسی کے بارے میں کوئی منفی پرپیگنڈا سامنے آ جاتا ہے کیا اس کی وجہ واقعی حسد ہے یا کچھ اور حسد کا نتیجہ اصل میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے ٹک ٹاک ٹرینڈنگ پر آیا ہے تو کافی فیک ویڈیوز پکچرز کافی ٹک ٹکرز کی ایڈیٹ ہوئی ان کے اکاونٹس حیک ہوئے اور وہ کبھی کہیں لگ رہی ہے کبھی کہیں لگ رہی ہے اور جو ہر بندہ ہر ٹک ٹاکر اس نے اپنی ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ میں نہیں ہوں یہ یہ ہے یہاں سے یہاں ایڈیٹ ہوئی بھی ہے اور جہاں تک بات ہے سکینڈلز کی وہ ٹک 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 کے لاوہ ہر جگہ ہوتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں اکثر جو آپ کہلیں کہ ہمارے معاشرے کے نیگیٹیو لوگ ہیں وہ کسی کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے وہ شروع میں بہت اچھا دیکھیں گے یہ نیچے بھی وہ کسی کی کامیابی بھی ہے وہ کسی کی کامیابی بھی ہے وہ کسی کی کامیابی بھی ہے تو وہ کچھ ہماری سوسائیٹی کے تھوڑی سی نیگیٹیو لوگ ہیں ان کو اگنور کر کے اگر آپ پوزیٹیو سائٹ پر دیکھیں تو آپ کهیں بھی برائی نظر نہیں آئے گی اب تک کا سب سے زیادہ محافظہ کسی فلم سے آیا یا کسی اور اپ سے سب سے زیادہ آج تک ایک اپ ہے سنیک اپ وہ پاکستان میں آئی ہے نہیں نہیں ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے انہوں نے ٹک ٹک سے جو ٹوینڈنگ پر ٹاپ ٹک ٹکرز تھے ان کو اپنی اپ میں لیا ہے اور وہ ان کو اچھی ہنڈسوم اماؤنٹ پے کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے بھی ابھی تک جو سب سے آپ نے بات کی سب سے زیادہ پیمنٹ ہے وہ مجھے سنیک اپنے پے کیا ہے ایک فلم تو کر لی کیا اور بھی فلموں کی آفر آئی ہے ہاں جی بہت سی فلم کی آفرز آ رہی ہیں لیکن ابھی میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں کیونکہ ایڈوکیشن میں نے آپ کو بتایا فیشن ڈیزائننگ بہت مشکل فیلڈ ہے اس میں آپ کو ٹائم بہت دینا پڑتا ہے تو وہاں سے آف لیکے اگر آپ ایک فلم کی شوٹنگ پر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں تین چار مہینے سال بھی لگ جاتا ہے تو پڑھائی ابھی تھوڑی میرا اس طرف زیادہ دے ہان ہے فلم وغیرہ تو آگے چلتی رہیں گے فلمی سنت بہران سے دو چار ہے دو سال سے تو سینما زی بند ہے ایسے میں آپ اپنا کیریئر اور فلمی دنیا کو کہاں کھڑا دیکھتی ہیں یہ جو فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی یہ کرونا سے پہلے ہوئی تھی اور کرونا سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو سینماس جو تھے وہ ہاؤس فل ہوتا تھا کوئی بھی پاکستانی فلم ریلیز ہونے لگتی تھی تو اس کی ٹکٹس پہلے سے ساری سولڈ آؤٹ ہو جاتی تھی تو ابھی انشاءاللہ 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 کرونا جائے گا سینماس دوبارہ سے کھولیں گے اور میں اپنی پاکستانی فلم انڈسٹری کو دوبارہ سے ٹاپ پہ دیکھ رہی ہوں تو شکپیاں لگائیں فرینڈز فیملی اور کزنز کے ساتھ کھانا کھایا